اس لیے میں اب دعوت دیتا ہوں مسلک اہلِ حدیث قبول کرنے والے منتازر جید عالم دین حضرت علامہ سید سبتین شاہ سب نکوی مناظرِ اسلام ان کی آمد سے پہلے ذرا زوردار نعرے لگائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر مسلک اہلِ حدیث ترجمان اہلِ حدیث ترجمانِ قرآن و سنت ذرا زور سے ہم قرآن و سنت کے ترجمان ہیں کسی فقہ کے ترجمان نہیں ترجمانِ قرآن و سنت ترجمانِ قرآن و حدیث ترجمانِ اسلام نعرہِ تکبیر لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ و اصعد ان محمد عبدو و رسولو اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر العدی عدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور مہدساتها و کل مہدسة بدا و کل بدات زلالا و کل زلالة من فی النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من يشابق الرسول من بعد ما تبجن لہو الہدا و یطبئ غیر سبیل المؤمنین نولئی امات واللہ و نسلئی جہنم و ساعت مسیح ایرام زیوکار علماء اکرام مصرکار دوستو مسلق آلی حدیث دیا قانیت دے اندر کوئی شک شبہ نہیں میرا ایمان ہے اور ایمان جذبات دے اندر میں ایمان کے دلائل دی بنیاد دے دلائل میں آرش کرنے کوئی شکرانا تسیح احباب توجہ فرماؤ اور میں پوری جمدارین حضرت شیخ دی مجہودگی اندر جنہوں اگر میں مرسن اہل حدیث کہا تو نبال غالی ہوئے گا فضیلت منادر اسلام حضرت مولانا محمد یاسین رائی صاحب حفظ اللہ تعالی اللہ انہذا سایہ جماعت تعدیر قائم لکھے اونہ دی مجہودگی اندر میں چند مزار شعات کرنا چاہنا اور میرا ایمان ایک دن موت آئے گا اللہ دے حضور حساب و کتاب ہوئے گا اور جتنا گفتگو آستے تو سامن وقت انعیت فرمایا ہے اے وقت میرے پاس امانت اس نے بارے قیامت بعد دن میرے قلعے صاحب و کتاب ہونا میں اس وقت مزاری نہیں کرنا چاہوں اللہ دے سامنے اپنی حاضرین سامنے رکھ موت اور آخرت سامنے رکھ چند دلائل آشکر نا چاہنا تبچھو میرے پر رہے جاگ دیو نا ماشاءاللہ سارے آواز آ رہی گی نا جاگ دیو سارے ہاتھ کڑے کرو جڑے ستے لے تبچھو میرے پر رہے کیونکہ جڑا سو جائے وہ بندہ بات سن سکتا نہیں سن سکتا یہ الگ بات ہے کہ مردے سنگے نہیں آنے جڑا سو جائے وہ سنگا وہ نہیں سنگا کچھ لگا کہ تو اڑا کی عقیدہ ہے تو اڑی جماعت کہ مردے سنگے نہیں آنے میں کیا ساڑی مسئلہ کی جروا آجے ساڑا بدلک جب تک سنگا رہا سا کچھ دفن نہیں کی تھا یہ تو اڑا ہی حوصل ہے سنگے سنگے جینے جینے جاگ دے جاگ دے بول دے بول دے جاگے دفن کر اسی پوری تسلی کرنے جاگتا سنگا رہا بیسا کدے دفن نہیں کیتا تو ستا نہیں سنگا تو مردہ کس طرح سنگا ہے تو جو میرے ور رہے ہیں اس آیت مبارکہ اندر جلی خطبہ پر سونج پڑی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے جیڑا آدمی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے مِمْ بَعْدِ مَا تَبَجَّنَ لَهُ الْغُدَا حدایت حق واضح ہو جانتو باق وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ مُؤْمِنِينَ اور صحابہِ کرام دا راستہ چھوڑ دیں نَوَلَّهِ مَا تَوَلَّا اَسْيُنُ دُنیَوِ شَزَا دَيْنِي اَوْ جِدھر پھرنا چاہتا ہے اَسْيُنُ پھیر دیں اور آخرت دے در سزا وَنُسْلِحِ جَهَنَّم وَسَاتْ مَسِیْرَ اَسْيُنُ جَهَنَّمِ جِفْحَنْك دیانی اور بہت مرہ چھکان جیڑا شخص پر عمبر دینا فرمانی کرے جان بوچ کے صحابہ دا راستہ چھوڑ دیں حدیث اور سنت نُو چھوڑ دیں ایسے شخص تے دنیج بھی سزا ہے اور آخرت دیجئے دنیج سزا کی ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا جیدھر وہ پھرنا چاہتا ہے اللہ اس نُو پھیر دیں اور تُسی تجربہ کر کے دیکھو جس گروہ جس مقت بے فکر اندر توحید اور سنت دہیا نہیں صحابہ دہیا نہیں ایسا گروہ ایسا فرد دنیج بھی ظلیل ہے اور آخرت نہیں اور جڑا توحید اور سنت نہ اور صحابہ دہیا نہ کرے اللہ اس نُو دیوتے پہلی سزائے مسلط کر دے کہ اللہ اس کو الوکیر تحید چھیلے جو پیغمبر دے صحابہ اور حدیث دہیا نہ کرے اللہ اس نے دوسری سزا مسلط کر دے کہ پیغمبر دی سنت دہ نور چھیلے سنت دہ نور چھلے